سبسکرائب کریں میرا چینل وی یو سٹوڈنٹس ایلپ اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ لوگوں کو ملتے رہیں السلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو وی یو سٹوڈنٹس ایلپ میں ہوں عزیز ساغت آج کس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کیا پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا بیس کیسے کریئٹ کرتے ہیں ہم نے گرافککلی بھی دیکھا ہم نے جی وی موڈ کے ساتھ پی ایچ بی مائی ایڈمن کو اکسس کر کے ہم وہاں پہ گرافکلی ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا سکھا اور اس کے بعد ہم نے کمانڈ بیس کمانڈ بیس ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا سکھا کمانڈ اس کی کیا ہے ڈیٹا بیس کریئٹ کرنی کی create space ڈیٹا بیس database name اور end پہ semicolon یہ command کو جب ہم run کرتے ہیں execute کرتے ہیں تو ہماری database create ہو جاتی ہے تو یہ سیمپل سا طریقہ تھا ایک database create کرنے کا آج کس lecture میں ہم پہلے تو اپنی ERD بنائیں گے ERD بنانے کے بعد ہم اپنی database جو ہے اس میں مختلف tables بنائیں گے جو ہماری requirement ہے اس project میں تو چلیں سب سے پہلے ہم تھوڑی سی functional requirements read کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری ERD کیسے بنے گی following are the user of this system each user has login first use the system to use the system faculty member, head of department responsibility and functions of each user are given below سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز سمجھ آگئی کہ اس میں login system ہوگا وہ بنانا پڑے گا اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ faculty member head of department یہ دو user ہوں گے faculty member کیا کیا کام کر سکے گا وہ نیچے سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نیچے faculty member کی مزید requirements پڑھتے ہیں there are multiple faculty members in each department ٹھیک ہے ایک department میں بہت سے faculty member ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے each faculty member teaches multiple courses کہ کوئی بھی faculty member جو ہے وہ مختلف courses پڑھاتا ہے and each course multiple student can be enrolled ہر course میں زیادہ مطلب multiple students جو ہے وہ enroll کیے جا سکتے ہیں on the other hand side one student can be enrolled in multiple courses he will enter a tendency card on a daily basis and can submit after the submission he cannot update the record ٹھیک ہے the faculty member can open the page of particular course assigned to him the information which a faculty member can access include three non-editable and three editable content attribute non-editable کیا ہے کہ وہ اپنی id نہیں change کار سکتا name نہیں چینج کار سکتا designation نہیں چینج کار سکتا add editable کون سی ہیں attendance date or time یہ change کس student attendance کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک user کا table create کرنا پڑے گا جس میں دو user ہوں گے faculty member اور دوسرا کون سا ہوگا hod تو چلیں ہم کیا کرتے ہیں کہ database میں جا create کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی پہلے ERD diagram بنانی ہے ٹھیک ہے تاکہ ERD جب آپ بنا لیں گے تو ERD بنانے کے بعد آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جو جو ERD میں مطلب جو entities found کر کے ان کی entities tables میں convert ہو جاتی ہیں اور جو اٹری بیوٹ ہوتے ہیں وہ اٹری بیوٹ میں ہم convert کر لیتے ہیں مطلب وہ columns بنا لیتے ہیں ہم اپنی database کے تو چلیں ہم اپنا google chrome open کر کے ہم access کرتے ہیں database جو ہم نے create کی تھی تو اس کے بعد آگے tables create کرتے ہیں تو ہم نے لکھنا ہے local host php my admin جیسے یہ open ہو جائے گا ہم اپنی کل والی year trend کا database ہم نے create کیا تھا اس میں آ جائیں گے یہاں table create کر لیتے ہیں users users کا table create کرنے کے بعد ہم نے اس کو بتا دینا کہ کتنے ہمارے columns ہوں گے دیکھیں سب سے پہلی ہر column کی ایک id ہوگی جون سب table بنائیں گے سب سے پہلی اس کی id ہوگی تو ایک user id ہوگی آپ attribute بنا رہے ہوں گے اس attribute کے سارے یہاں پہ column بن جائیں کتنے attribute بنائیں وہ سب کے سب column یہاں پہ count کر کے بنا لینے تو users کا table آگیا تو کو ہم کہہ دیتے ہیں course id اس کے علاوہ اور جتنی بھی پاسٹ ہم بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں تو ہماری course id ہم رہنے دیتے ہیں ہم course کا ایک الگ سب table بنا لیتے ہیں تاکہ جو faculty member اس میں مطلب جس جون س subject اس نے پڑھانا ہے اس کے آگے اس کی id دے دیں گے کہ یہ پڑھائے گا تو سب سے پہلے user کا ایک بن گیا ہمارے پاس user id دوسری ہمارے پاس بن گئی username user id username یعنی کہ ہم راکھ دیں گے full name اس کا address اس کا email اس کا contact number اور اس کا designation اور اور اس کے علاوہ اور کیا رکھ دیں گے ایک table کون سا اور رکھ یں چلیں فیلال ہم سرے دست six بنا لیتے ہیں اس کو بعد میں change بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو six columns کا ہم ایک table create کرنے جا رہے ہیں تو go پہ click کریں گے تو ہمارے table create ہوتا ہے انشاءاللہ اور ایمان تو سب سے پہلے ہمارا آگیا user id user underscore id اس میں space نہیں ہوتا یاد رکھنا اس کی data type int ہی رہے گی اس کی length maximum ہم رکھ دیتے ہیں 20 اچھا جو user id ہوتی ہے اس کو primary key بنانے ٹھیک ہے اور primary key کے ساتھ ساتھ اس کو auto یہاں سے index میں آئیں گے تو index میں آکے تو اس کو select کر لینا ہے primary تو یہ primary key اس کو لگ جائے گی primary key کیا ہوتی ہے کسی بھی table میں uniquely data identify کرنے کے لیے جس کا کوئی duplicate نہیں ہوتا وہ ہم create کرتے ہیں primary key کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ primary key بن جائے گی اس سے ہم uniquely data identify کریں گے a underscore i کا مطلب auto increment یہ دیکھیں اس کے اوپر mouse لے آگیا تو auto increment آگیا ہے تو اس کو بھی ہم check کر لیں گے مسئلن سب سے پہلے آ جائے گا one پھر auto increment ہو جائے گا two and so on three four five خود بخود increment ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کو auto increment select کر لیا ٹھیک ہے تو ہم آجاتے ہیں user underscore name ٹھیک ہے جلدی سے create کرتے ٹائم لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا user underscore name اس کے بعد آجاتا ہے contact sorry father name رہنے دیتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں user name آگیا اس کے بعد آجاتا ہے email اس کے بعد رکھ دیتے ہیں password اس کی data کا بعد میں change کرتے ہیں password password کے بعد ہم رکھ دیتے ہیں email بھی save کروا لیا ہم نے password بھی save کروا لیا اب اس کا save کروا دیتے ہیں designation 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 save کروا لیا اس کے بعد ہم ایک اور رکھ لیتے ہیں address address تو اب اس کی data type دیکھ لیتے ہیں اس کی user name کی data type ہم رکھ دیں گے text email کی ہم رکھ دیتے ہیں increment آگیا کہ یہ number خود با خود increment ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس table create ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو form ہے وہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے user id username email password designation address ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں username وغیرہ create کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں insert میں یہ insert کا یہ gui mode میں ہم کر رہے ہیں ویسے جو insert کی command ہے وہ ہے insert into table name اور اس کے بعد column name اور اس کے بعد values اور اس کے بعد ہم values اس میں رکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی جب ہم php لکھیں گے تو وہاں پہ سارا کچھ آ جائے گا تو username میں ہم نے text ڈالنا ہے تو سب سے پہلے user id ہے user id میں ہم نے کچھ بھی نہیں رکھنا کیونکہ what increment ہے تو username کی جگہ میں رکھ دیتا ہوں اپنا نام لکھ دیتا ہوں میں user ٹھیک ہے ساگر ٹھیک ہے تو email address ٹائب کرتا ہوں میں اپنا user dot saagr seven at gmail dot gmail dot com تو excuse me یہ ہمارے پاس میں نے اپنا email ڈال دیا میں یہاں پہ password ڈال دیتا ہوں 123 45 اور یہاں پہ designation میں رکھ دیتا ہوں اچھا designation میں اچھا چلیں فلال میں ڈال دیتا ہوں faculty member fc for example میں نے shot کا ڈال دیا fc faculty fm faculty member fm رکھ دیا تو address میں میں ڈال دیتا ہوں نروہ پنجاب پاکستان بس ریس مظفر وال سن تو مظفر وال لکھ دیتا زفروال نروال پنجاب پاکستان ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ go پہ کلک کیا تو یہ ہمارے پاس execute ہو کے آگیا اب دیکھیں یہاں پہ command جو ہے وہ خود بخود آگئی ہے insert into user چلیں چلیں ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس دیتا بن گیا اب front end پہ کچھ task ہم perform کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور table create کر لیتے ہیں ہم create کریں کس نام سے یہاں پہ table name دیں table name ہمارے پاس ہے course کون کون سے courses ہیں تو column ہمارے پاس یہ already چار آرہے ہیں تو اس کو ہم رکھیں course underscore id course underscore id اس کے بعد اس course کو پڑھاتا کون ہے تو ہم اس کو رکھیں user underscore id مطلب یونیکلی data identify کرنا ہے تو ہم کہیں user number two جو بھی ہے user number one وہ ازھر ہے تو user number one ازھر جو ہے وہ یہ والا course پڑھائے گا تو اس course کے سامنے اس کے آئیڈی آجائے گی user id اور اس کے بعد آجائے گا course name user id ہم بعد میں رکھ لیتے ہیں اوپر آجائے گا course name course underscore name ویسے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ اس کے بعد آجائے گا user underscore id ٹھیک ہے اور ہماری کیا requirements ہم دیکھ لیتے ایک دفعہ پھر سے کہ there are multiple faculty in course multiple can be enrolled اچھا جی ہر یہ تو یہ آگیا اس میں student کون کون سے enrolled ہے وہ بھی اس کی detail بھی آئے گی تو یہاں پہ ہم کیا رکھیں گے student id std لکھ دیتے std underscore id اس کے علاوہ student id آگئی course میں تو کیا کرتا ہے faculty member جو بھی آئے وہ course میں کسی بھی student کو course اگر اس نے select کروانا ہے تو وہ for example ایک student ہے جو تو کیا کرے گا faculty member میں آتا ہوں میں آکے course میں آتا ہوں تو course میں اس student کو select کر 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 دیتا ہوں کسی ایک course میں مسئلن CS 101 CS computer introduction to computing میں اس آجائے گی کہ اس کو پڑھائے گا کون مسئلن میں اس کو کر رہا ہوں نا excuse me کہ admin نے جو hod ہے اس نے add کیا تو اس نے کیا کیا کہ جو پڑھائے گا faculty member جو other ہے یہ course یہ آجائے گا اب اس میں enroll کرنا student کو تو یہ یہ یہاں پہ آگیا اب student teacher کیا کرتا ہے faculty member آتا ہے تو student کو enroll کرتا ہے کس میں اس course میں تو اس student کی ID جو ہے وہ یہاں پہ آجائے گی ٹھیک ہو گیا اس course کے against چلیں جو بھی ہم changes کرنی ہوگی وہ بعد میں کر سکتے ہیں تو اس course idea آگئی تو اس کو index primary key کرنا تو primary key ہم نے کر لیا اور اس کو auto increment کرنا تو auto increment پہ click کر لیا auto increment پہ click کرنے کے بعد ہم اس کے بعد user id کو int ہی رہنے دیتے اور student id کو بھی int ہی رہنے دیں گے تو اس کو 200 کر دیتے اس کی length course name کی 100 کر دیتے 100 اور اس کے بعد user id 20 اور student id کو 20 کر دیتے تو یہ اس کی length ہے کتنی length ہوگی اس کی تو یہ سے save پہ کلک کریں گے تو یہ curie execute ہو جائے گی تو یہ curie execute ہو گے ہمارے پاس اس table بھی من گیا ٹھیک ہے ہم ایک او table create attendance کے نام سے ٹھیک ہے attendance کہ جو بھی attendance وہ teacher لگائے گا کہ enroll ہے تو course کے حساب سے اس میں save ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم لگتے ہیں att underscore id اور اس کے بعد ہم اسی طرح اس کو primary کی اس کو primary کی assign کریں گے اور auto increment کر دیں گے auto increment ہو گیا اب جو next کام یہ ہے att name اب ہم لکھیں std underscore id student ki id جو بھی student ہو گا تو uniquely identify کرنے کے لئے ہم اس std underscore id آگیا اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے attend status status لگا دیتے status کہ وہ present ہے کہ absent ہے ٹھیک ہے attendance id آگی student id آگی status آگیا تو یہاں پہ ہم for example ڈال دیتے ہیں comment 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 میں مطلب یہ کہ اگر اس نے leave لی ہے تو جو بھی ہے وہ comment میں ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے تو excuse me یہاں پہ student id int ہی رہے گی status جو ہے اس کو text کر دیتے ہیں تو اس کے بعد comment کو بھی text کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو یہاں ہم اس کو save کر دیتے ہیں جیسے ہم نے save کیا تو یہ properly execute ہو گیا execute ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ اس کی GUI form میں ہمارے پاس یہ آگیا تو ہمارے پاس تین table ہو گئے اب I think so کہ اتنے tables کے ساتھ ہمارا کام چل جائے گا تو کیا ہوگا کہ جو بھی پہلے جو hod ہوگا وہ آئے گا تو آ کے user create کرے گا کون سا faculty members کا faculty members کے بعد وہ کرے گا کس نے کون سے courses پڑھانے ہے وہ courses میں اس کو enroll کر دے گا پھر faculty member آئے گا وہ آن ہوگا تو کیا کرے گا کہ جو students ہیں students کا ہم نے table نہیں بنایا ابھی تھا تو student کا table ہم بنانا پڑے گا کہ students کو جو ہے نا اس میں کرے گا تو ہم اس کو رکھتے ہیں students کے table میں یہاں پہ ہم رکھتے ہیں std underscore id جو ہم نے وہاں پہ ڈالی ہے تو اس کو ہم دیں گے index primary کی کا اور اس کے بعد اس کو کر دیں گے auto increment ٹھیک ہے تو یہ auto increment ہو گئے یہاں سے اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا student name student name student underscore name space نہیں ہوتا اس میں یہ ذہن میں رکھنا student underscore name اور اس کو ہم کر دیتے اس کی type text student underscore std لکھتے ہیں excuse me std underscore std student name آگیا student email اور یہ تو login نہیں کر سکتا لیکن اس کا email اور اس کا contact contact اور یہاں سے ہم ایک اور column add کر لیتے ہیں تو یہاں سے column ایک اور add ہو گیا contact کے بعد ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں course underscore ID course وہ جو ہم نے course میں لکھ ہے course underscore ID مطلب کس کس کون کون سا یہ course پڑے گا تو یہ course underscore ID آگیا تو ان کی سب کی type text کر دیتے ہیں ہم اس کی بھی بھی تیکس ہو گئی course underscore ID int ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس کو اب save پہ کلک کریں گے تو save کرو لیں گے تو یہ save کروا دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ save کروانے کے اب ہمارے پاس چار tables بن گئے آج کی اس lecture میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں table create کرتے ہیں next lecture میں ہم دیکھتے ہیں کہ properly php شروع کر کے ان میں front end جو بھی بنانا ہے وہ بنا آگے تو ہم ان میں data save کروائیں گے جو ہماری requirement ہے اس حساب سے اگر کسی قسم کی کوئی confusion ہے تو نیچے ویڈیو میں کمنٹ کر پوچھیں کہ کیا کوئی مسئلہ ہے کوئی کسی قسم کا problem فیس کر رہے ہیں تو وہ بتائیں اور اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو like ضرور کیجئے گا اور اپنے سارے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ جو paid solution لوگ دے رہے ہیں ان سے student بچ خود سے